ایک ہم گرلز یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے بسیکلی اس میں میں نے بتانا چاہتی ہوں کہ جو امپورٹن پرویجنز مسلم فیملی لاز آرڈیننز کا اس کا ہم کرٹیکلی ایویلیوٹ کریں گے کہ ان پرویجنز میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں تو پہلے ایک برڈز آئی ویو بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں کہ بسیکلی مسلم فیملی لاز آرڈیننز بنی تھی کمیشن کی سفارشات پہ جو کہ جنہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ نے ماریج اور فیملی لاز سے ریلیٹیڈ ریکمینڈیشنز پیش کرنی ہے تاکہ ان پرویجنز کو ریزولف کیا جائیں چونکہ اس ٹائم کچھ پرویجنز پریویل کر رہی تھی کہ ویمن کے بارے میں یہ پریزمشن لے ڈان ہوتی تھی کہ وہ اس ٹائم نگلیکٹیڈ ہیومن بینگ ہیں تو اس ٹائم ایک اسوسییشن تھی اول پاکستان ویمن اسوسییشن کے نام سے جن کے کہنے پہ وہ چاہتے تھے کہ ایک لیجسلیشن کی جائے جو کہ بیسکلی ماریج اور فیملی افیر سے ریلیٹیڈ ہو تو اب ہم مسلم فیملی لاز آرڈیننز میں دیکھتے ہیں کہ کونسی امپورٹن باتیں ڈسکس کی گئی ہیں ان میں سب سے امپورٹن فیکٹر جو رول ہے وہ آر بیٹریشن کانسل کا ہے اب اس کی کمپوزیشن ہم دیکھتے ہیں چیئرمین ہے اور دونوں سائٹ پر ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے اب یہاں پر چیئرمین سے کیا مراد لیا گیا چیئرمین مینز اچھیرمین اف یونین کانسل چیئرمین اف یونین ایڈمیسٹریشن چیئرمین اف منیسپل کمیٹی اور اینی آفیسر آتھرائز پائی گورنمنٹ اب ایک سچویشن ہمیں یہاں پر بتا دی گئی ہے ویرہ دی چیئرمین اف یونین کانسلیم اور ویرہی وشیس تو میک اپلیکیشن اوئیگ ٹو اب ہوا یہ ہے کہ چیئرمین نون مسلم ہے یا وہ خود کر رہا ہے اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا ہے تو اب اس صورت میں آربیٹریشن کانسل کیا کرے گی آربیٹریشن کانسل یہ کرے گی کہ اس کے جو مسلم میمبرز ہوں گے آربیٹریشن کانسل کی انہی میں سے کسی ایک چیئرمین منتقب کر دیں گے اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن 4 جس کی لائنس پہلے میں بڑھ دیتی ہوں اب سیکشن 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جہاں سے آپ نے بھی پروپرٹی انہیرٹ کرنی تھی پروپوزیٹس بیسیکلی وہ بندہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کا نسل ٹریس آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی وراثت انہیرٹ کرنی تھی ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد جنہوں نے ابھی انہیرٹ کرنی وہ تو وفات پا گئے ہیں ابھی سیکشن اوپن ہی نہیں ہوا تو ان کے جو بچے ہوں گے نا جب سیکشن اوپن ہوگا انہیں اتنا ہی شیر ملے گا ایکویلنٹ جتنا ان کے پیرنٹس پریڈیسیز پیرنٹس کو ریسیو ہونا تھا ٹھیک ہے اب تو یہ ہم نے دیکھ لی ہم نے اس کی ڈسکس کر لیے کہ پروویجن میں کہا کیا گیا ہے اب تھوڑا سی سے کرٹیکل انیلیسیز اس کا کر لیتے ہیں ایک پرنسیپل ہے کہ جو قریبی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ دور کو ایکسکلوڈ کرتا ہے اب اتر کیا پرنسیپل ایک آگیا ہے سیکشن فور کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو آپ کا قریبی تعلق ہے نا وہ اسے آپ نے دور کے تعلق کے ساتھ بلکل ایکویلنسی رکھ دی جو کہ پرنسیپل آف اسلام ایک آف انہاریتنز کے خلاف ہے اب بات یہ ہے اب سوال ابرتا ہے کہ اگر آپ کے پری ڈسیز بچے جو کہ اب وفات پا چکے ہیں اب انہوں نے کچھ انہاریٹ نہیں کیا ہاو اسیٹ پوسیبل کہ ان کے والدین نے جو انہاریٹ نہیں کیا وہ ان کے ان کی اولادیں اتنا ہی شیر انہاریٹ کرے گی جو کہ انہیں کبھی ملا ہی نہیں تھا پری ڈسیز چیلڈرن کو اچھا تو اب ہم کنکلوجن کیا نکالتے ہیں ہم کنکلوجن یہ نکالتے ہیں کہ اس نے ریڈیکلی نا اسلامی کلاف انہاریٹنز کا ہول سٹرکچر ہی اپسٹ کر دیا یہ تھا سیکشن فور اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن فائیف میں کیا بتایا گیا سیکشن فائیف بسیکلی ریجسٹریشن آف میریج سے ہے جس میں پہلی بات کیے گئے کہ تمام جو مسلم میریجز ہوں گی اسے ریجسٹر کیا جائے گا اکارڈنگ پو دو پرویجن آف دس آرڈیننز اب جو اسے نکال پڑھوائیں گے ریجسٹر کروائیں گے اس پرپس کے لئے نکال ریجسٹرز کو پوائنٹ کیا جائے گا جن کو لائسنسز گرانڈ کیے جائیں گے بائی ڈی گیورمنٹ اب نکال ریجسٹرز یا وہ بندہ جو کہ نکال پڑھوائے تھے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ نکال نامے کے جو کولمز ہیں ان کو ایکیوریٹلی فیل کرنا ہے اگر آپ ان پرویجنز کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے کہ ایکوریٹلی فیل نہیں کرتا تو اس کے لئے سزا ہے ون منت امپریزمن ویڈ فائن ٹوئنٹی پائی ٹھاؤزن روپیز ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر نکال پڑھانے والا نکال ریجسٹرز نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ریجسٹر نکال خواہیں اس کو وہ ریپورٹ کرے گا اب وہ ایسا نہیں کرتا اب اس کی بھی ایک وائلیشن کی پرویجن آگئی اسے سزا ملے گی تین ماہ کی سزا ہو سکتی ہے ویڈ فائن ون لائک فائن ٹھیک ہے اب ساتھ امپورٹنٹ باتیں بھی اس میں ڈسکس کی گئیں کہ جو کہ فارمٹ نکال نامے کے ہیں ان کو پریزرف کیا جائے گا ریجسٹرز کو مینٹین کیا جائے گا کنسرن یونین کانسل میں اور اگر کسی کو اور پہلے تو یہ ہے کہ چار پرت ہیں نا جو سب کو کوپی ڈسٹریبیوٹس ہو جائیں گی ایک تو ہوگی نکاہ خواہ کے پاس ریجسٹر نکاہ خواہ کے پاس ایک برائیڈ کو دے دی جائے گی ایک برائیڈ گرون کو دے دی جائے گی اور ایک کنسرن یونین کانسل میں ہوگی مطلب چار پر تیار ہوں گے چار پر تیار ہوں گے نکاہ نامے کے اور اگر کوئی بندہ اس ریکارڈ کو انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پریسکرائیب فیو کی پیمنٹ پر وہ ریکارڈ پر انسپیکٹ کر سکتا ہے اب ہم ذرا سیکشن فائب کا تھوڑا سا حوالہ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں آئی ہیں سامنے اب میریجز کو ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے کمپلیکیشنز کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ جب چلڑن کی پٹرنٹی کی حوالے سے بات آتی کہ یہ اولاد کس کی ہے تو یہ جو اس میں کمپلیکیشنز آتی ہیں اس کو یہ پوسیبلیٹیز پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے مسائل ختم کر دیتا ہے اب یہ ہے کہ اس کا بیسیکلی پرپس بھی یہ تھا کہ میریجز کے کانٹرائٹ کو انہوں نے ہائی سوشل سٹیٹس دے دیا یہ تھا سیکشن فائب اب ہم دیکھتے ہیں پولیگیمی پولیگیمی سے امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اپنی شادی کے دورانی تو اس سے کیا ریکوائیڈ ہے کہ وہ ریٹن پرمیشن لے گا فرام دی آر بیٹریشن کانسل otherwise وہ غلط تصور کی جائے گی کیونکہ یہ منڈیٹری پرویجن ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فارمٹ کیا ہوگا اپلیکیشن کا یہ ریٹن فارم میں ہونی چاہیے چیئرمین کو سبمیٹ کریں گے پرسکرائب مینر میں ہوگی اور پرسکرائب فیز دینی پڑے گی اور ریزنز دینے پڑیں گے پروپوس مارج کے اب ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کانسنٹ آف ایکزسٹنگ وائبز آپ کی جو وائبز ان سے آپ کو اجازت نامہ بھی لینا پڑے گا